موسیقی گجاج چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں آج انتہابات کا عمل مکمل ہوا ہے جس میں پورے زلہ گجاج سے ووٹرز نے بڑی تعداد میں آکے ووٹ کاش کیے ہیں اور یہاں پر پورا دن ایک میلے کا سما رہا ہے اور ووٹرز کا جوش دیکھنے میں آیا ہے تو گجاج چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں آج جو انتہابات ہوئے ہیں وہ دو سال بعد ہوئے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے دو سال کا عرصہ اب یہ جتنے بنیں گے اگزیکٹر میمبران ان کو ملے گا تو گجاج چیمبر آف کامرس اینڈسٹری میں آج کلاس کے دو اگزیکٹر میمبران کے لیے انتہابی عمل ہوئے ہیں کارپوریٹ کلاس کے دو سو سٹھ سٹھ ووٹ تھے جن میں شہین فونڈر گروپ کے پندرہ کی پندرہ سیٹیں بلا مقابلہ وہ کامیاب قرار پائے ہیں کیونکہ کسی دوسرے کینیڈیٹ نے اس میں انتہابی عمل میں حصہ نہیں لیا لیکن جو ایسوسیٹ کلاس ہے اس میں پندرہ سیٹس تھی لیکن اس میں دو ازاد میدوار مقابلے میں حصہ لینے کے لیے آئے رانہ رزوان اور بہم مبین اشرف ان کی وجہ سے یہ گجاجات میں ایسوسیٹ کلاس کے جو ووٹ کا عمل ہے وہ ہوا ہے جو ووٹرز ہیں وہ آئی ہیں اس سلسلے میں شہین فونڈر گروپ کی قیادت بہت مترک رہی ہے اور خصوصی طور پر حاجی ناصر محمود صاحب جو شہین گروپ کے صدر ہیں وہ پورا دن یہاں پہ انہوں نے انتہابی عمل کو چیک کیا ہے منیٹر کیا ہے اور انہوں نے اپنے جو ووٹرز ہیں ان کو چیمبر میں لانے کے لیے خصوصی کردار دا کیا ہے اور شہین فونڈر گروپ کا یہ ازاد ہے کہ وہ جب بھی انتہابی عمل ہوتا ہے وہ دور ٹو دور ووٹ مانگنے کے لیے جاتے ہیں کہ جو ووٹنگ کا عمل ہوئے اس میں بلا شبہ جو کریڈٹ ہے وہ دو ازاد میں اتواروں رانہ رزوان اور بہت مبین اشرف کو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہاں پر ایک بڑا انتہابی عمل نے آیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو ایک دوسرے کو میمبرز کو ووٹرز کو گجا چیمبر آنے کا موقع بھی ملا ہے اور یہ گجا چیمبر کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا اب ہم آپ کو یہاں پر کامیاب ہونے والے امیدواروں کے حوالے سے بتائیں گے کہ کس کس امیدوار نے کتنے کتنے ووٹ حاصل کی ہے محبوب علم کامرامن عبدالرزاق وی نیوز وجہ چیمبر آف کامرس انڈ انڈسٹری